نمسکر بہت سباکتہ آپ کا پکش پہ پکش میں میں ہوں آپ کی ساتھ نئی حد ہوئے گجرا سرکار نے چناف سے پہلے بڑا داو کھیلا ہے شنیوار کو گجرا سرکار کی کیابینٹ بیٹھک میں یونی فارم سیول کورڈ کمیٹی بنانے کے پرستاف پر مخلق گئی ہے آپ کو بتا دی کیابینٹ نے کمیٹی کے گھٹن کی ذمہ داری مکہ منتری بھوپیش بگیل کو دے دی ہے اور یہ کمیٹی زمان ناکرک سہیتا کی سمپاپنائے تلاشیں گے اس کے لئے پھر نہ پہلو کا ملیانکن کیا جائے گا ہائی کوٹ کے روٹائر جرج اس کمیٹی کی ادھیاکشتہ کریں گے سمان سہیتا لاغو کرنے کی منشا کے ٹائمنگ پر بھی سوال اٹھ رہی ہیں اسے سیاسی فیصلہ مانا چاہ رہا ہے اسے سب سے پہلے گجرات سرکار کے گھرمنتری نے کہا ہے کہ یونی فارم سیول کورڈ کی سمپاپنہ کو تلاشا چاہ رہا ہے اس کے لئے ایک کمیٹی کا گھٹن کرنے کی یوجنا ہے گجرات میں ایک یا دو نومبر کو جناب کی تاریخوں کا اعلان ہو سکتا ہے جس کے بعد راج میں آچار سہیتا لاغو ہو جائے گی چناب سے پہلے راج میں یونی فارم سیول کورڈ کو بڑا دعاپ اور کافی مہتپون بھی مانا جا رہا ہے کمیٹی کے رپورٹ کے آدھار پا فوشیے میں تیہ کیا جائے گا کہ یونی فارم سیول کورڈ لاغو کرنا ہے یا نہیں اس سے پہلے اتراکھن میں مدان سبھا چناب سے پہلے یونی فارم سیول کورڈ کی خوشنا کی گئی تھی سرکار بننے کے بعد اسے لاغو بھی کیا گیا تھا سمان ناکرک سہیتا ایک ایسا مدہ ہے جو ہمیشہ سے بی جی پی کے ایجنڈے میں رہا انیس سو نواسی کے لوگ سبھا چناب میں پہلی بار بی جی پی نے اپنے خوشنا پتر میں سمان ناکرک سہیتا کا مدہ شامل کیا تھا دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناب میں خوشنا کے ساتھ ہی بی جی پی نے سمان ناکرک سہیتا کو شامل کیا تھا بی جی پی کا مانا ہے کہ جب تک سمان ناکرک سہیتا کو اپنایا نہیں جاتا تب تک لہنگک سمانتہ نہیں ہو پائے گی آروپ ہے کہ بی جی پی کسی بھی ویدھائی صدھال یا سمویدھانک دائتو کے بجائے ہندو کو اٹھوپ رہی ہے بھارت کی آٹھ سے دس کروڑ آدھی واسی آبادی میں سے لگ پھک بارہ فیس دی پروتر میں رہتی ہے یہ بھن جن جاتیاں اپنے ریتی روازوں کے آدھار پر اپنے سویم کے قانون کا پالن کرتی ہیں گجرا سمیت دوسرے راجوں میں بھی جن جاتیاں ہیں ان کے ریتی رواز اور استھانی قانونی پرتھاؤں کا کیا ہوگا مسلمز کی بات کی اگر کی جائے تو مسلمز پرسنل لوگ مہلاؤں کو اترا ادھیکار اور ویوا اور طلاق میں سمان نشپکش ادھیکاروں جیسے ویبھن ادھیکاروں سے منچت کرتا ہے اگر ہم گوہ کے سمان ناکریک سہیتہ کی بات کریں جسے بی جی پی موڈل مان رہی ہے وہاں پر بھی سمانتائی نہیں ہیں ہندو خاص پرستیتیوں میں ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں شادی میں کرشن اور ہندووں میں بھی سمانتائی نہیں ہیں ایسے میں کیندر یا سرکارے کو ضرورت ہوتی ہے کہ سہیتہ کو پریبھاشت کرنے کے اور ایسے میں نہیں تو اسے صرف چناوی شیگوپا کی طور پر ہی دیکھا جائے گا دیکھیں جو گجرات سرکار کی طرف سے آج ایک نرنے اور فیصلہ لیا گیا ہے کہ یونیفارم سویل کورڈ کو لاغو کرنے کے لیے وہ کٹی بد ہے اور ایک پینل اور ایک کمیٹی بنائی جائے گی اس کا سواگت ہونا چاہیے یہ دکھاتا ہے کہ کس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی جو بھی وعدہ کرتی ہے اور یہ مینیفیسٹو میں وعدہ کیا گیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ کہ یونیفارم سویل کورڈ کو لاغو کرنے کے لیے وہ پرائیاس کرے گی تو اسے پورا کرتی ہے یونیفارم سویل کورڈ مہیلا سشکتی کرن اور لنگ نیائے کے لیے ایک بڑا ہتیار ہے جنڈر جسٹس کا ایک بڑا ہتیار ہے یونیفارم سویل کورڈ سب کو سمان ادھیکار دیتا ہے مانی مکہ منتری جی نے پرستاؤ رکھا مانی مکہ منتری جی نے پورا ادھیکار کمیٹی بنانے کے لیے مانی مکہ منتری سی کو بھوپندر بھائی کو دیا ہے میں سواغت کرتا ہوں ایک ادھبوت اور ایتیاشک نینے ہم میری ریجے سرکار نے بھوپندر بھائی کے نیتوطے میں لے آئے حالانکہ یہ جنتہ کی آواز تھی جنتہ کی ضروریات تھی اور جنتہ چاہتی تھی یہ ہونا چاہیے اور اس لیے کہ جنتہ کی آواز کے روپ میں ہمارے مکہ منتری سی نے اپنا پشٹ ارادہ چتا دیا ہے ہم بھی چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے یہ ہونا چاہیے میں اس کو سواگت کرتا ہوں اور اس وشے پہ آج ہم تفصیل سے چرچہ کریں گے خاص مرمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے آپ کا پریچھے کرا دیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ آرکی مشرہ جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہے بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ رتناکر سنگھ جی جڑ گئے ہیں پر وقتہ ہے کونکریس کے آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور رکٹر راجی تیاکی جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیتا ہے ہم آدمی پارٹی کے آپ کا بھی بہت سواگت ہے اس خاص کارکرم کی شروعات مشرہ جی آپ کے ساتھ کرتے ہیں مشرہ جی اب سوال اس بات کو لے کر ہے کہ گجرات میں کیونکہ چناف ہونے والے ہیں اور چناف سے این پہلے گجرات سرکار کی کیابینٹ میں یونی فارم سیویل کورڈ لاغو کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کے پرستاف پر مہر لگ گئی ہے سر یہ چناف سے این پہلے جہاں جہاں چناف ہو رہے ہیں وہاں وہاں چناف سے پہلے اس طرح کا شیگوفہ چھوڑ دیا جاتا ہے اسے کیا صرف اور صرف ایک چناوی سٹنٹ یا پھر یوں کہیں کہ چناوی شیگوفہ ہے کیا یا پھر واقعی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے وہ یونی فارم سیویل کورڈ لانے کے لیے پرتی بد دکھائی دے رہی ہے کٹی بد ہے دیکھیں نیازی یہاں پر ہم کوئی چناوی سرکھا نہیں ہم نے دیکھا ہے چاہے دوہزار دیس کے اندر میں ہو چاہے دوہزار دیس کے اندر میں ہو یہ لگاتا اور جو ہے بیران صلاح کے چناو آتے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا جو کہ دوہزار چوڑیس میں بھی عام صلاح چناو ہے چناو کا جو سمیہ ہے یہ تو آتا ہی رہے گا جاتا رہے گا لیکن کیا ہم دیس میں ایسے قانون ایسے کیا سمانتا کی بات ہم نہیں کریں گی کیوں کی چناو ہے اس لیے ہم ایسی بات نہیں کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کہ دیس میں جب ہم سمانتا کی بات کرتے ہیں تو یہ جس طرح سے ہم نیوسیس کی بات کر رہے ہیں نیسٹی طور پر یہ پرتیبادتہ دکھاتی ہے اور کٹیبادتہ ہی دکھاتی ہے بلکہ نہ کوئی چنائی سغوخہ ہے جس طرح ہے نہ یہ کچھ اور ہے ہم نے دیکھا جو کہ جیسے انیسو نوازی ہو چاہے 2019 میں ہم نے اپنے منفیسٹوں میں گھوشنا پتر میں بھی اس چیز کو لائیا تھا اور اس چیز کے اوپر کی ہم نے جو سمیدن سلطہ دکھائی تھی نیسٹی طور پر ہم نے دیکھا اترا کھنڈ ہو چاہے اتر ترس ہو بہت جگہ ایسے ہم نے جو ہے ایسے انپلیمنٹ کرنے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں جہاں تک بات ہے گجرات کی تو نیسٹی طور پر یہ جو چناؤ ہے یہ تو چناؤ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے چاہے ہمچال کا ہو چاہے گجرات کا چناؤ ہو آپ تو سمان حق دلانے کی بات کر رہے ہیں لیکن آروت تو یہ لگ رہے ہیں کہ بی جے پی کسی بھی ویدھائی صدھار یا سم ویدھانک تائتو کے بجائے ہندو کوٹ تو اپنے کی کوشش کر رہی ہے لوگوں پر دیکھئے ہم تو یہ چیز کہنا چاہیں گے جس طرح سے ایک رانتیاں پھیلائی جا رہی ہے ہم نے دیکھا 2014 کے بعد ہم نے جس طرح سے دیکھا ہے جو کی بیبکی پارٹیوں دوارہ ایک نیریٹیل شیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کی نسلمانوں کے بیرو دیس طرح کی باتیں ہیں دیکھئے میں کہہ رہا ہوں دیس کے اندر میں میرانتر پیاس ہوتے جانے چاہیے چاہے وہ کائے کوئی صعبی کانون ہو اس کے اندر میں اگر کسی طرح کی صدھار کی جورت ہے تو اس کی طرح پر اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے یہ میں ہر ایک پارٹی کو آگا نہیں تو گجرات موڈل بنایا جا رہا ہے ایک آپ اس کو موڈل بنا کے آگے رکھ رہے ہیں کہ گجرات میں جس طرح سے سفادناکر ایک صحیتہ قانون جلاکو ہوا ہے اس کو آ کے ہم بڑھائیں گے لیکن وہاں پر بھی جو خامیاں ہیں تقنیقی خامیاں ان کو تو دور نہیں کیا گیا سر موڈل کسے بنایا جاتا ہے موڈل تو اسے بنایا جاتا ہے جس کے آدھار پر اور بھی جگہ آپ اس طرح کی قانون لے کے آئیں گے لیکن وہاں پر جب خامیاں ہیں دکتیں ہیں ان کو دور کرنے کی وجہ آپ آگے بھی راجوں میں اس طرح کے شیقوفے چھوڑتے جا رہے ہیں اسے کیسے دیکھا جائے کیسے لیا جائے ایسا ہے اس کو اس طرح سے دیکھا جائے جو کہ اگر دیس میں اگر کہیں پہ بھی کسی بھی قانون کی ضرورت ہو اور اس میں چاہے یا تو کوئی قانون ہے اور اس میں صدہار کی ضرورت ہے تو اس میں صدہار بھی ہونی چاہیے یا ایسے قانون نہیں ہے تو اس قانون کو بھی لائے جانا چاہیے جہاں تک بات ہے گجرات کی یا میں کسی اور اسٹیٹ سے اور راج کی بات کروں گا یہاں پر کیول ایک نیریٹیو سٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ مسلمانوں کے اوپر میں اس طرح کی باتیں تھوپی جائے گی جبکہ میں کہتا ہوں یہ تو سمانتا کی بات ہوتی ہے جب ہم دیس میں سمانتا کی بات کرتے ہیں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور اس قانون کو لانے کا پریاز کیا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے جو کہ اس طرح سے بپسی پارٹیاں اس کو کہہ رہی ہے نہیں یہ چناوی فائدے کے لیے چناوی سغفہ ہے یہ مجھے لگتا ہے جو کہ پارٹیوں کو اپنی جیمداری اپنی راجنٹک پارٹیوں کو اپنی اپنی جیمداری سمجھنی چاہیے اور ہاں اس دیس میں اس سمان ناغری سنگیتا کی جرورت ہے اور اس چیز کو لائے جانا چاہیے میرا ہر ایک راجنٹک پارٹی سے یہ آگرہ رہے گا یہ کانگریس پارٹی نہیں چاہتی ہے کہ سب ہی کو سمان آدھکار ملے یہ تو کہہ رہے ہیں سمان آدھکار دینے کے لیے ہم اس قانون کو لے کے آ رہے ہیں یہ سمان آدھکار کا تو بات بابا ساروہ امبیڑکر کے سمجدان میں بھی لکھا گیا سب ہی ناغری سنگیتا کو آدھکار رات یہ اس لیے لائے رہے ہیں کیونکہ یہ بہو سمکھیت سماج کو خوش کرنا چاہے یہ چاہتے ہیں کہ بہو سمکھیت سماج جو خوش رہے اور جو ان کا ووٹ ان کو حاصل ہو اور یہ چناؤں کے پہلے سنگیتا جو ہے لاغو کرنے کے پہلے یہ ان کا ایک ہتھکنڈا ہے جو یہ انتی محصر تھا جو انہوں نے چلایا لیکن آج گجرات کی جانتا یہ جانتی ہے کہ یہ کتنا ان کے ادھکاروں کی رکشہ کر رہے ہیں یہ بات کرتے ہیں میں یونیفارم سیویل کورٹ کا ویروت نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک بہو سمچک سماج کو خوش کرنے کے لیے آپ جیسا جانتی ہے کہ دیش میں بیبین دھرمہ اور سمردائی کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے ہیتوں کی رکشہ کو کہیں دردکینار کرنا کر دیا جائے یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس کمیٹی میں ان کے جو چنندہ جو لوگ ہیں جو دھرم کے رتھک ہیں ان کے جدھاردی پھوش پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے رائے مشورہ جرور لیا جائے اور کہیں ایسا نہ کیا جائے کہ ایک سمودائے کو خوش کرنے کے لیے ان کے ہیتوں کو دردکینار کر دیا جائے یا ان کے ہیتوں کو سماکت کر دیا جائے میرا یہی کہنا ہے آپ چناؤ لڑیے بجران کی جنتہ اس بار دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کو ستائی سال میں انہوں نے کیا حاصل کیا اور آپ نے کیا دیا ہے آپ لوگوں کا وکاس بھی دکھ رہا ہے سڑکوں پہ پردہ لگا دیا جاتا ہے تو آپ کا وکاس تو سب کو دکھتا ہے اس سڑکوں کو پردہ لگا کے ڈھن دیا جاتا ہے بلکس بانو جیسی ایک عورت کو پردان منکری جی لال کلے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مہلاو کی ہیتوں کی رکشہ کی جائے گی اور اگلے جن بلکس بانو کے آروپیوں کو ملتکار کے آروپیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ کس ہیت بات کر رہے ہیں آرہی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چناؤی وعدہ پورا کر رہے ہیں جیسا کہ میں ان کے پروکتاں کی بات سن رہا تھا آپ کیوں نہیں مہنگائی کو کیوں نہیں آپ کنٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک جل دی سے جواب دیجے پھر تیاغی جی کروک کرتے ہیں جل دی سے تیس کے کنٹے جواب دیجے رتما کر جی ابھی کہہ رہے تھے میں کہہ رہا ہوں بلکس بانو کی چاہے ماملہ ہو چاہے کوئی بھی ماملہ ہو میں کہہ رہا ہوں جو کہ اپنی اپنی جیمہ داریوں کو دیوانے کے لیے اگر ہم نے بلکس بانو کو چھوڑنے کی جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کانون کے تحت ہوا ہے اس لئے اس کے اوپر میں کوئی چرچہ مجھے لگتا ہے جو کہ ہم لوگوں نے بہت وارس کے اوپر میں بھی چرچہ کری ہے جہاں تک بات ہے دیش میں مہگائے اور جو بیسائے ہیں مسکت طور پر وہ سارے بیسائے ہیں لیکن اس سب بیسائے کو دیکھتے ہوئے کیا اور بیسائے کو چھوڑ دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ بھی بیسائے ہیں یہ بھی بیسائے ہیں تو پھر یہ یونی فارم سیویل کوٹ کو لے کر کی بیٹھے ہیں آپ لوگ یہ تو سوال پوچھ رہا ہے رتناکر جی چرچہ بھی ہونی چاہیے سار ان کو دور بھی کیا جانا چاہیے جو پریشانیاں ہیں مہنگائی اور وہ جو بیروزگاری جن کا ذکر کر رہے تھے وہ تمام جو سمسیائیں ہیں وہ دیش کی سمسیائیں ہیں ان کو دور کیا جانا چاہیے لیکن ہی یونی فارم سیویل کوٹ یہ چناف سے پہلے آپ لوگوں کو کیوں اتنی ضرورت لگتی ہے اترا کھڑ میں بھی چناف سے پہلے ہی آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا میں لوٹتی ہوں اس پہ لیکن اس سے پہلے راجیب جی آپ سے میں ایک سوال لے لیتا ہوں اس سوال اس بات کو لے کر جس بات کا ذکر ابھی مشرج کر رہے تھے کہہ رہے دیکھئے تو سمان عدھکار دینے کے لیے ہم قانون لے کے آ رہے ہیں پھر اس میں اتنے دکت کیوں ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھئے میں اپنے بڑے بھائی سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یونی فارم سیویل کوٹ کتنا کارگر ہے نہیں ہے یہ تو بات کی بات ہے لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہی ان کو شک کے گھیرے میں لاتا ہے اس سمیں گجرات کے چناو میں جب یہ ہار رہے ہیں ان کو دکھ رہے ہیں کہ ان کی ہار بالکل سامنے کھڑی ہے تو اس سمیں پر یہ نئے نئے چیزے لے کے آ رہے ہیں جس میں سے ایک مدہ یہ لے کے آئے ہیں یونی فارم سیویل کوٹ دو ہزار انیس میں یہ بات کر رہے تھے ان کو تین سال لگ گئے گجرات کے چناو سے پہلے انہ نے یونی فارم سیویل کوٹ لگو کیا تین سال کیوں لگ گئے دو جار انیس سے دو جار بائیس تک کے اتنا سمیں لگا کیا یا اتنے ٹائم میں یہ نہیں لاہو نہیں کیا ابھی کمیٹی کے گٹھن کی بات کر یہ یہ کتنے ادھکاروں کی رکشہ کرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جو کیا جا رہا ہے صرف صرف چناو کو پروابیت کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کے پاس مہنگائی کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس بیروڈکھاری کا کوئی جواب نہیں سپوٹ سوپے گی بتائے گی کس طرح سے کیا کیا جا سکتا ہے لیکن بھارت کی آٹھ سے دس کروڑ آدیواسی جو ہے آبادی آٹھ سے دس کروڑ ہے اس میں سے لگ بگ بارہ فیزدی پروتر میں رہتی کیا اور یہ بھن جن جاتی ہے اپنے ریتی ریوازوں کے آدھار پر ہی اپنے سویم کانونوں کو لاکو کرتی ہیں اسی کا پالن کرتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یونیفارم سیویل کوٹ لاکو کر دیا جائے گا ان کا کیا ہوگا ان پہ بھی تھوپ دیا جائے گا اس سے تو یہ بھی پرباویت ہوں گے آہ دیکھیں جب ہم بھارت پورے بھارت کی بات کرتے ہیں تو نسکی طور پر جو میل سکیم چیز ہوتی ہے میں اپنے مطنوں سے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ چناؤ جیتنا اور ہارنا ایک الگ بھی شاہ ہے جیسے ابھی راجب جی کہہ رہے تھے جو کہ چناؤ کو پرباویت کرنے کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کیا مجھے نہیں لگتا میں ان سے پرسن کرنا چاہتا ہوں کیا اس دیس کے اندر میں ایک قانون ہو اور سمانتا کی بات ہو یہ کیا یہ نہیں چاہیں گے چاہے ہمارے یہاں پر رکھنا کر رہا ہوں جو سوال پوچھا اس کو جواب دیجئے ہاں میں کہہ رہا ہوں دیکھتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ پچھرا اگر کوئی علاقہ ہے تو اس کو بھی سارے کو پر میں سب سب میں آ جائے گا اور ایک قانون جب بن جائے گا تو ان کو بھی کہیں دیکھتے نہیں ہوگی دیکھیں پہلا نہیں تو پہلے تریوازوں کا ان کے ستھانے کانون اور پر تھاؤں کا کیا ہوگا وہ سب سمات ہو جائے گی دیکھیں جب انہیں مینسٹریم میں لے آئیں گے وہ مانیں گے اس چیز کو جب ہم بات کرتے ہیں چاہے بچے کو گودھ لینا ہو سمپتی کی باتیں ہم جب کرتے ہیں تو یہ سمان کانون جب آ جائے گا تو ان کو بھی دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ نیولی کنسٹرکٹ کرتے ہیں آپ نیولی ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کی طور پر کہیں کہیں دیکھتیں ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے جو کہ جب ایک بار یہ کانون بن جائے گا تو اور ساری چیزیں جو ہے جس میں بھی سمجھیاں ہیں جس میں بھی کٹنائیاں ہیں سب ختم ہو جائے گی تو یہ چیز ہمیں لگتا ہے جو کہہ رہے ہیں نا آپ نے سنا بھی رتناکر جی کو کہہ رہے ہیں کہ خاص ورگ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مسلموں کی بات کی جائے تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں مسلم پرسنل لو محلہ کو اترہ ادھیکار اور ویوہ اور طلاق میں سمان نشپکش ادھیکاروں جیسے ویبھین ادھیکاروں سے ونچت کرتا ہے سر اگر سوال اس بات کو لے کر ہے کہ ابھی آپ نے رتناکر جی ہم نے سنا کہ ایک فکر کو ٹارگٹ کرنے کے لئے بہوسنکھے کو خوش کرنے کے لیے یہ لانے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے آدیواسی بھی پربابیت ہوں گے اس سے مسلم بھی پربابیت ہوں گے اس سے ہندو بھی پربابیت ہوں گے اس سے سب پربابیت ہوں گے بلکل بلکل صحیح بات ہے کانون جب بنے گا سب کے لیے یہ کانون بنے گا نوکی ہندو نوکی مسلم نوکی یہ سب کے لیے کانون بنے گا آج ایک چیز بتائیے جب ہم ٹرپل تلاک کی بات ہم جب کرتے ہیں اور اس میں جب کانون بنا تو کیا ہماری محلہ ہماری جو ماتا بہنے ہے مسلم محلہ ماتا بہنے جو ہے جو کیا وہ سسکت نہیں ہوئی کیا ان کی باتیں سنی نہیں گئی کیا ہم نے دیکھا جو کی ان کو ایک سسکتی کرن کا ایک بہت اچھا کانون ملا آج اگر ہم دیکھتے ہیں سماز کے اندر میں نہیں سر آپ آپ ٹرپل تلاک کی بات کر رہے ہیں لیکن گجرات میں جو آپ نے موڈل رکھا ہے یا گجرات کا جو موڈل رکھا ہے اس میں ہندو خاص پرستیتی میں ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ محلاؤں کو ہم نے نجات دلائی ٹرپل تلاک سے لیکن گوہ میں جس طرح سے یونی فارم سیویل کورڈ آپ نے لاکھو کیا وہاں پر پروش ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے اب آپ سوال اس بات کو لے کر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نجات دلا دی کئی خامیاں ہیں تو فائدہ کیا ہوا سر دیکھئے ان خامیوں کو بھی صدھار کرنے کی جو پہلے خامیوں کو صدھاریں گے آپ پہلے کہیں اور بھی لے آئیں گے آپ یونی فارم سیویل کورڈ نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے کوئی بھی قانون میں صدھار کی پرکریہ کی پوری سمبھاونا رہتی ہے تو پھر اس کو موڈل کیوں بنایا جا رہا ہے نہیں نہیں موڈل یہ نیریٹر جو سیٹ کرنے کی کوشش کی جائے یہ بیپکشوں دوارہ جو کہ ایک موڈل کے تیکھئے کوئی بھی قانون بنانے کے لیے اگر اس میں کوئی بھی اور چیز پریواسط کرنے کی جورت ہے اور بھی صدھار کی گنجائز ہے تو نسٹی طور پر یہ ہونا چاہیے اور یہ صدت پرکریہ کا حصہ ہے اس میں تو میں کہیں نہیں رہا ہوں جو کہ ایک قانون بننے کے بعد وہ صدا کے لیے جو ہے جو کانون میں کوئی پھیر بدل نہیں ہوگا کوئی صدھار نہیں ہوگا صدھار ہونے کی جو پرکریہ ہے وہ بلکل نیرنطر ہوتی رہے گی اور اس میں ایسا لگ رہا ہے جو کہ اگر کوئی بھی سبد یا کوئی بھی واقع ایسے نیت ہونا چاہیے تو نسٹی طور پر نیت ہوگا اور اس چیز کو بھاگر گجرات میں یہ گر ہو رہا ہے تو نسٹی طور یہ بہت ہی پرسنسی کام ہے اور مجھے لگتا ہے خاص کر کہ گجرات چناؤ کے اندر میں اس کو چناؤ کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے کہہ رکھنا کر جی آپ کیونکہ اس کا بیروت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے کئی نہ کئی کھامیاں ہیں کمیاں ہیں کیا لگتا ہے کون کون سی کمیاں ہے جس کو دور کیا جانا چاہیے دیکھئے نیا جی ہماری بھارتی سنسکریٹی میں بہت ساری جاتیاں ہیں بہت سارے سمودھائیں ہیں دھرم ہیں اور سب کے لیے بابا صاحب امیڈکر نے قانون بنایا ہے اور سب کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے لیکن اگر سرکار اگر بھارتی جنتہ پارٹی ان کے اگر گھوشنا پتر میں یہ ہے کہ یونیفارم سیویل کورڈ یہ لے کر آئیں گے کونگریس پارٹی کو کس بات پر اوبجیکشن ہے یہ بتائیے کونگریس پارٹی کو اس بات پر اوبجیکشن ہے کہ جو یہ یونیفارم سیویل کورڈ لانے کے لیے کمیٹی بنایا ہے اس کمیٹی میں جو ہے چاہے آدیوازی ہے مسلم ہے کرشین ہے حیسائی ہے چاہے جو بھی ہے کیا ان کے ہیتوں کی رکھتا یہ کر پائیں گے کیونکہ ان کی سنسکرٹی ہے وہ ہندو سماج کی سنسکرٹی سے الگ ہے تو ان کی سنسکرٹی اور اب بہت سنسکرٹی سماج کی سنسکرٹی کو ایک پٹل پر ایک ساتھ ایک سمان نظرکار کس پرکار سے دیکھ کے یہ کمیٹی میں دیکھنے والی بشہ ہے اور میں فانگریس پارٹی کا ایک قائرہ کرتا ہونے کے ناتے میں یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ اس میں کہیں نہیں ہی سنسکرٹ سماج کو درکینار نہ کیا جائے اپنے چناوی فائدے کے لیے جیسا یہ کہ ابھی چناوی فائدے کے لیے یونی کو انفرم سیویل کوٹ یہ گجرات ملے کے آ رہے ہیں کمیٹی بنا رہے ہیں لاغو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح سے کہیں چناوی فائدے کے لیے کہیں سنسکرٹ سمجھائے کہ ادھکاروں کے ہیتوں کی رکھتا جو ہے کرنا ایک جو ہے بہت جروری ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی دس سیکنڈ میں جواب دیجئے مشروہ جی دس سیکنڈ میں دیکھنے والے مشروہ دیکھیں یہاں پر جو کمیٹی بنائی جاتی ہے کسی بھی کانون کو لاغو کرنے یا کسی بھی کانون کو بنانے کے لیے کمیٹی اسی لیے بنائی جاتی ہے جو پوری طرح سے اس مسائل کو پریبھاسٹ کرے پوری طرح سے ڈافٹنگ کرے ڈافٹنگ کرنے کے بعد سارا چیز جو نچوڑ ہوگا کسی بھی کانون کا پہنائے جائے گا یہی چیز ہے اور اس میں نسکی طور پر جو ہے سبکے عدیکاروں کی رکھا ہوگی یہ میں آپ کو آپ کے چینل کے مادیم سے بلکل بشواس دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں کہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ کسی کے عدیکاروں کا حنان ہوگا جنتہ بشواس میں ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن تیاغی جی میں آپ کا رکھ کر لیتی ہوں سوال اس بات کو لے کر بھی ہے کہ آپ لوگ تو سر اندوتو کارڈ کھیل رہے تھے کہہ رہے تھے کہ نوٹ پہ لکشمی گڑیش کی پوجا کرنے کے لیے کئی نہ کئی عرض ویبستہ کو بہتر کرنے کے لیے فوٹو ہونی چاہیے نوٹوں پر آپ لوگ یہ کہہ کر کئی نہ کئی چوکہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں پہ تو یہ یونی فارم سیویل کورٹ سے چھککہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں سر بھاری پڑے گا یہ دانو آپ لوگوں پر لگتا ہے ایسا گجرات میں نیہا جی دیکھئے پہلے میں یونی فارم سیویل کورٹ کے بارے میں اپنے چار پوائنٹ پر میں کلے کر دوں ایک تو یہ ادھیکاروں سے ونکس کرنے کا قانون ہے دوسری بات مددوں سے بھٹکانے کی راجنیتی ہے تیسری بات چناو سے پہلے اس کو لاغو کرنے کا مطلب ہے چناو کو پراغویت کرنے کی راجنیتی جو آخری باتیں وہ یہ ہے کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ آنن ف آنن میں بینا کسی ڈسکشن کے ترنت سے بنا دی گئی ہے اس میں اس چیز کو پہلے ایک ڈسکشن پہ آنا چاہیے تھا اس کے بعد اس کو اگر لاغو کرنے کی بات سے تو اس کے بعد اس پہ بات کی جاتی ہے کس سے ڈسکشن کرنا چاہیے تھا چناو سے ترنت پہلے اس طریقے سے آنن ف آنن میں اس کو لاغو کرنے کا مطلب ہے چرچہ کس سے کرنے چاہیے بتائیے نا آپ کے لئے ڈسکشن کرنا چاہیے تھا کس سے کرنا چاہیے تھا کمیٹی بنانے سے پہلے نہیں آپ یہ دیکھئے جو یہ اس سمید جو یہ لاغو کیا گیا ہے اگر اس کو ڈسکشن کیا جاتا کہ ہم یونیفورم سیویل کو لاغو کرنا چاہتے ہیں مرکس نے صرف صرف آپ آپ بتائے کیا یہ ٹائمنگ ٹھیک ہے äLECTION سے طورت مہلے کیا یہ مدوں کو مٹکانے کی راجنیتی نہیں ہے کیا چناو کو پرباویت کرنے کی آرے سر چرچہ کس سے کی جانے چاہیے تھی بتائیے نا آپ کہہ رہے چرچہ کی جانے چاہیے تھی loose کیسے کارنے چاہیے آپ سے راجیف تیاجی سے چرچہ کرنے چاہیے تھی عام آدمی پارٹے سے چرچہ کرنے چاہیے تھی عربید کجریوال سے کس سے چرچہ کرنے چاہیے تھی بتائیے سبھی پارٹیوں سے سبھی پارٹیوں سے چرچہ کرنے چاہیے تھی کہ مشرا جی آپ کوئی چرچہ نہیں کرتے ہیں کر دیتے ہیں نوٹ بندی لاغو کر دیجی تمام اور بھی اگر آپ شپ اٹھاتے ہیں اس کے بعد اس کو رول بیک کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں آہ دیکھئے نیہا جی میں کہہ رہا ہوں جاکہ اگر ان کو لگتا ہے جو کہ نہیں یہاں پر چرچہ ہونی چاہیے تھی اپنے سجھاو بلکل یہ دے سکتے ہیں اس میں کہیں کوئی نہیں ہے ابھی تو کمیٹی بنی ہے کہاں سجھاو دیں کس کو دیں کمیٹی کو دے سکتے ہیں کمیٹی کو سجھاو دے سکتے ہیں سر سب کچھ آپ بنا دیں گے پہلے آپ نے کسانہ بنا دیا سجھاو دے دیجی سر اس کے بعد آپ کیا سجھاو لیں گے جب آپ سب کچھ کری دیتے ہیں تو رتناکر جی کچھ کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں جب نیہا جی یہ لوگ کمیٹی بھی خود بناتے ہیں چرچہ بھی خود کرتے ہیں اور اس کے جو نیم کانون خود ہی سیٹ کرتے ہیں جمبو کشمیر میں یہ جمبو کشمیر میں یہ چناؤ کا پریشیمن کر رہے تھے وہاں پہ ویبکشی پائٹیوں کی نیتاؤں سے مل کر کے اور پریشیمن کا جو ہے بھگولک درشنی کوڑ سے اور جنسانکیا کے آدھار پر پریشیمن کرنا تھا جو وہاں پہ انہوں نے کیا نہیں نائی بکشی پائٹیوں سے ملے اور وہاں پہ پریشیمن کیا تو کہیں نہ کہیں یہ جو چاہتے ہیں وہ عام جنتہ پہ تھوپنے کا کام کرتے ہیں اور یہ یونیفارن سیویل کوڑ یہ خودی کمیٹی بنا رہے ہیں اس میں خودی جو ہے اپنے حساب سے ہندووں کو خوش کرنے کے لیے چیزوں کو لے کر آئیں گے اور ناغو کر دیں گے کہیں ان کو لوگ تنطر میں تو کوئی ویسواس ہے نہیں اگر لوگ تنطر میں ویسواس رہے گا تو آپ پریشن لوگ تنطر اور پارڈیوں کے ملائے کو کو خریفتنا ہے وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یونیفارن سیویل کوڈ لے کے آئیں گے اب چناف سے پہلے اور چناف کے بعد یہ یہ کیا میٹر ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے چاہے وہ چناف سے پہلے لائے یہ چناف کے بعد لے کے آئے ان کے تو گھوشنا پتر میں پہلے سے ہی تھا کہ وہ یونیفارن سیویل کوڈ لے کے آئیں گے گھوشنا پتر میں مہنائی بھی ہے بے روجگاری بھی ہے مہیلا سرکشہ بھی ہے تو یہ سارے مدے کیا گونڈ ہو گئے کیا جبکہ آج کل یہ مدے ساروڑی نیسرسیٹی والی چیزیں ہیں آپ جو دو کروڑوں کا روجگار دینے کے لیے بات کیے تھے چلی میں پس وقت کی کمی ہے آپ کی جگہ مشل جی میں وقت نہیں دے پاؤں گی بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کے لئے پکش و پکش میں اتنا ہی مسکار